اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تم پر روزے رکھنا فرض کر دئیے گئے کیسے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر من قبلکم فرض کیے گئے تھے دیکھئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو مدینہ میں یہودیوں کے ہاں بھی روزہ رکھنے کا رواج تھا عیسائیوں میں بھی تھا اور یہودی تو آشورہ کا روزہ لازمی طور پر رکھا کرتے تھے اور وجہ یہ تھی کہ اس روز بیس محرم کو بنی اسرائیل کو فیرونیوں سے نجات ملی تھی تو ابتداء میں شروع میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں پر ہر مہینے کے تین روزے فرض کیے تھے اور ان تین روزوں کو ایام بیعث کہا جاتا ہے ایام بیعث کے تین روزے رکھنے کا حکم دیا تھا اور یہ جو ابھی آیت تلاوت کی گئی مفصلین اکرام میں لکھا ہے کہ اس سے وہی ایام بیعث کے روزے براد ہیں اگر ابتداء ہی میں پورے مہینے کے روزے فرض کر دیے جاتے ہیں تو یقیناً وہ بھاری پڑ سکتے تھے اگر ایسی بات ہے کہ مہینے سخت گرم بھی ہو سکتے ہیں مہینے سخت سرد بھی ہو سکتے ہیں تو اب اگر تیس کے تیس روزے ایک ہی مہینے میں فرض کر دیے جائے ہوتے اور وہ سخت گرمی میں آ جاتے جیسے کہ جون جولائی میں آ جاتے ہیں تو سخت مشکت ہوتی تو مفصلین اکرام فرماتے ہیں کہ چنانچہ بہترین تدبیر وہ یہ کی گئی کہ ہر مہینے میں تین دن کے روزے رکھنے فرض کیے گئے ایام بیعث کے اور ہر مہینے مسلمان تین دن کے روزے رکھا کرتے تھے یہ روزے مختلف موسموں میں آتے رہتے تھے پھر کچھ عرصے کے بعد رمضان کے روزے فرض کیے گئے اچھا ہر مہینے وہ جو تین دن روزے رکھتے تھے ان کا جو ابتدائی حکم تھا اس میں جنرلی یہ اجازت تھی علل اطلاق کہ جو چخص وہ تین دن روزے بھی نہ رکھ سکے تو پھر وہ اس کا فدیہ دے ہاں چاہے وہ بیمار ہو ہو نہ ہو مصافر نہ ہو روزے رکھنے کی طاقت بھی رکھتا ہو پھر بھی نہ رکھے تو فدیہ دے اور جب رمضان کے روزوں کی فرضیت کا حکم آ گیا تو پھر یہ رخصت ختم کر دی گئی اور حکم ہوا کے روزے ہی رکھنے ہیں البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ کی اس رخصت کو ایسے شخص کے لئے باقی رکھا جو بہت بوڑا ہو یا کسی ایسی سخت بیماری میں مقتلہ ہو کہ روزہ رکھنے سے اس کی جان کو ہلاکت کا اندیشہ ہو یہ جو شروع کی ابھی دو آیتیں ہیں آیتیں 183 اور 184 جس کے بارے میں مفصلین اکرام کی دو مختلف رائے ہیں کہ ایک رائے یہ بھی ہے کہ رمضان کی روزے سے یہ آیت متعلق نہیں ہیں بلکہ یہ تو آیام بیض کے روزوں سے متعلق ہیں تو جب رمضان کی روزے فرض ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ والے تین روزے جاری رکھے اپنے لئے اب نفلی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے روزوں کی فرضیت کے بعد بھی یہ تین روزے رکھا کرتے تھے اس وقت جو ہمارے سامنے رکو ہے روزے کے احکام پر مشتمل ہے چھ آیات پر مشتمل ہے اور یہ اس اعتبار سے بڑا بخصورت اور عجیب مقام ہے کہ اس ایک جگہ روزے کا تذکرہ بڑی جامعیت کے ساتھ آ گیا ہے یعنی جمع کر دیا گیا ہے دیکھیں قرآن پاک میں دیگر احکام بہت مرتبہ آئے نماز کے احکام بہت سے مقامات پر آئے ہیں جہاد کے احکام بہت سے مقامات پر آئے ہیں اسی طرح کہیں وضوح کے احکام آئے ہیں تو کہیں تیمبوں کے کہیں نمازِ قصر کے اور نمازِ صوف کا ذکر ہے لیکن سوم سوم کی عبادت پر یہ کل چھے آیتیں ہیں جو جس کے ذریعے سے احکامات سب کے سب ایک جگہ اکھٹے آ گئے ہیں سب سے پہلے تو ہم یہ جانتے ہیں کہ سوم کہتے کسے ہیں روزہ یہ اس کی ڈیپینیشن کیا ہے شریعت میں روزہ صوبہ صادق سے لے کر غروبِ آفتاب تک کھانے پینے اور ہم بستری سے بچنے کا نام ہے توجہ سے سنیں شریعت میں روزہ یہ ہے کہ روزے کی نیت سے صوبہ صادق سے لے کر غروبِ آفتاب تک انسان کھانا پینہ ترک کرے اور ہم بستری بھی ترک کرے یہ ہے قدیم عبادت ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تمام شریعتوں میں روزے فرض ہوتے چلے آئے ہیں ان کے دن اور ان کی تعداد مختلف رہا کرتی تھی اور احکام ہم سے مختلف ہوا کرتے تھے اور یہ جو ہم پر رمضان کے روزے فرض ہوئے ہیں یہ دو ہجری میں فرض ہوئے تھے دو ہجری میں دس شعبان کو دو ہجری میں یہ روزے ہم پر فرض ہوئے تھے اور آگے ابھی انشاءاللہ بتایا جائے گا کہ اصل میں تو مقصد انسان کو بھوکا پیاسا نہیں رکھنا ہے مقصد تو روزے کا تقویہ اور پریزگاری ہے اور اپنی نفسانی ثوائشات پر قابو پانا یہ ہے اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا ہے نا کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ کہ جو اپنے رکھ کے سامنے پیش ہونے سے کھڑے ہونے سے ڈرہا وَنَحَنْ نَفْسَ عَنِ الْأَحْفَا اور نفس کو خواہش سے رکا وَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَا تو بے شک جنتی ٹھکانہ ہے حضرت عبداللہ ابن مصعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نوجوانوں سے ارشاد فرمایا کہ اے جوانوں تم نے جو کوئی نکاح رکھنے کی استطاعات رکھتا ہے مطلب نان و نفقہ دینے کی طاقت رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ نکاح کرے یہ حکم ہے اور اس کا فائدہ بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کہ یہ روزہ رکھنا یہ دراصل اجنبی نام حرم عورت کی طرف نظر کرنے سے نکاح کو روکنے والا ہے روزہ رکھا ہوگا بدنظری نہیں کرے گا اور روزہ شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے البتہ جس میں نکاح کی استطاعات نہیں اس کے بعد اتنا مال نہیں تو وہ پھر روزے رکھیں کیونکہ روزہ قاطع شہوت ہے شہوت کو کاٹ دیتا ہے جمہ کی خواہش کو کاٹ دیتا ہے ختم کر دیتا ہے تو روزے کے بیان میں آگے ارشاد ہوتا ہے گنتی کے چند دن ہیں روزے من آیام اخر تو پھر عدد پوری کرے دوسرے دنوں میں عدد سے مراد گنتی جتنی گنتی کے روزے اس نے چھوڑے مرد کی حالت میں یا سفر کی حالت میں تو اس گنتی کو رمضان مبارک کے بعد آیام اخر یعنی دوسرے دنوں میں پورا کرے روزے رکھ لے اتنی تعداد میں آگے رشاد ہوا وَعَلَى اللَّذِينَ يُطِقُونَهُ فِدْيَةٌ اور جو لوگ اس کی طاقت نہ رکھتے ہوں تو فِدْيَةٌ تَعَامُوا مِسْكِين تو پھر ان پر فِدْيَة ہے کتنا فِدْيَة ہے تَعَامُوا مِسْكِين ایک مِسْكِين کا کھانا یہ پھر وہ فِدْيَة ہے اب یہ ہے تو ایک مِسْكِين کا کھانا یہ ایک روزے کے مطلے میں تو اگر کسی نے پورے تیس روزے نہیں رکھے یا انتیس روزے نہیں رکھے تو وہ اس کو کیلکولیٹ کر لے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر وہ فِدْيَة دے تو وہ جو ایک کم سے کم رقم بتائی گئی ہے کہ تعام و مسکین ایک مسکین کا کھانا فرد کرو کے پانچ سو روپے کا آتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اس سے زیادہ خرچ نہ کرے اس میں اتنی بڑی محرومی اس کو ہوئی ہے کہ روزوں کی خضیلت سے محروم رہا اپنی بیماری کی وجہ سے سفر کی وجہ سے تو زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے اور پھر فدیہ دینے میں جو اپنی طرف سے نیکی زیادہ کرے گا تو وہ اس کے لئے یقیناً بہتر ہوگی یہ ساری چھوٹ جو دینے دی ہے کہ روزہ نہیں رکھے لیکن آگے پھر ارشاد فرمایا کہ اس کے باوجود تمہارا روزہ رکھنا ان تمام برداشت کر لی بیماری برداشت کر لی سفر میں صحبتیں برداشت کر لی اس چھوٹ کو رخصت کو اختیار نہ کیا عظیمت کو اختیار کیا اور رکھی لیا روزہ کہ نہیں میں روزہ تو ضرور رکھوں گا تو وہ تو زیادہ بہتر ہے زیادہ بہتر یہ ہے کہ رکھی لو روزہ اگر تم جانتے ہو روزہ کی اہمیت کو دیکھئے بیٹا رمضان کا مہینہ ایک مہینہ تو ہوتا ہے نا انتیس دن کا ہوتا ہے یا تیس دن کا ہوتا ہے تو شریعت یہ کہتی ہے کہ اتنا زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ تم یہ ذہن رکھو کہ جس اللہ تعالیٰ نے تمہیں گیارہ مہینے کھلایا کھلایا وہ اگر صرف ایک مہینہ ایک مہینہ اور وہ بھی صرف دن کے وقت چوبیس گھنٹے کا نہیں صرف دن کے وقت کھانے پینے سے منع فرما رہے ہیں اور بعد میں بات کے دنوں میں روزہ پورا کر لے لیکن وہم کی بنیاد پر روزہ نہیں چھوڑ سکتا کہ بیماری کی بیماری سے ہلاکت کا صرف وہم ہے تو وہ روزہ نہیں چھوڑ سکتا کسی تجربے کار مستند طبیب یا ڈاکٹر سے کنفرم یہ بات دلیل کوئی نہ کوئی ہونی چاہیے جو اس نے کہا ہو کہ آپ روزہ رکھیں گے تو آپ کے لئے سخت نقصان دے ہوگا اور فدیہ کی جو بات کی گئی تو وہ فدیہ دیکھیں کون دے گا فدیہ دے گا ایک شیخ فانی یہ ترم آپ کو سننے کو ملے گی شیخ فانی کس کو کہتے ہیں یہ شیخ فانی یعنی وہ بوڑھا جس کی عمر ایسی ہو گئی ہو کہ اب روز بروز وہ کمزور ہی ہوتا جائے گا اب وہ ٹھیک نہیں ہوگا بڑھا پہ اتنا اس کے اوپر آ چکا اور اب جب کہ وہ روز رکھنے سے آجیز ہو چکا ہے تو گویا کہ ایسے ہو گیا کہ اس رمضان میں بھی نہیں رکھ سکتا اور پکا پتا ہے کہ آئندہ بھی اس میں ایسی کوئی طاقت آنے کی امید نہیں ہے کہ رمضان کے بعد قضاء کر لے یہ اگلے رمضان تک ٹھیک ہو جائے گا اب یہ ہو گیا ہے شیخ فانی اس کی لئے جائز ہے کہ روزہ نہ رکھے اور ہر روزے کے بدلے میں فدی آدھا کر دیا کرے ہر روزے کے بدلے میں اچھا فدی کی مقدار تو خیر مقصوص ہے نا آپ کو بھی بتایا تھا لیکن اگر کوئی زیادہ دینا چاہے تو خوشی دے سکتا ہے جتنا زیادہ دے گا اتنا ہی زیادہ اس کو ثواب ملے گا وہی صحابہ اکرام نے کیا ایسا واقعہ ہے کہ نماز پڑھ رہے تھے نماز کے خوشی و خضور میں فرق پڑ گیا کسی جو آجے بتایا نہیں کہ بہرحال یہ تمام چیزیں ہونے کے باوجود روزہ رکھنا ہی بہتر ہے آجے ارشاد ہوتا ہے کہ رمضان کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نہ دل کیا گیا قرآن لِنَّاسِ قرآن لوگوں کے لئے ہدایت ہے وَبَيِّنَاتِن اور واضح دلائل اس کے اندرے من الہدا ہدایت میں سے وَالْفُرْقَان اور حق اور باطل کو کے درمیان فرق کر دینے والا ہے فَمَنْ شَهِدَا مِنْكُمْ فَمَنْ شَهِدَا مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْ یَسُمْزُو تو تم میں سے جو کوئی بھی وہ پا لے اس شہر کو اس مہینے کو تو اس پر فرض ہے کہ فَلْ یَسُمْهُ تو وہ رودہ رکھے وَمَنْ کَانَا مَرِيدًا اَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّتُمْ مِنْ اَيَّا مِنْ اُخَرَا پھر تم میں سے اگر کوئی مریض ہو یا سفر میں ہو تو وہ اتنے گینے ہوئے روزے دوسرے دنوں میں رکھ لیں يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ پورا نظر نہیں آئے گا الْيُسْرَ کا ورد اللہ تعالی چاہتا ہے تمہارے لئے آسانی يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ یہ دیتی يُسْرَ اللہ تعالی تو چاہتا ہے تمہارے پر آسانی ہو وَلَا يُرِيدُ اللہ تعالی نہیں چاہتا بِكُمُ الْعُسْرَ تمہارے لئے کوئی دشواری کوئی مشکل اللہ تعالیٰ مشکل نہیں چاہتا وہ تو یہ پسند فرماتا ہے کہ اس کے بندے پر آسانی ہو ولی تکملو العدتا تاکہ تم وہ چھوٹے ہوئے روزوں کی گنتی پوری کرلو بعد میں رکھ کر ولی تکبر اللہ اللہ تعالیٰ کی کبری آئی بیان کرو اللہ تعالیٰ کی تاکہ تم بڑھائی بیان کرو علا ما حدا کم اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو ہدایت دی وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم شکر گزار بن جاؤں اشاد ہوتا ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو لوگوں کیلئے ہدایت اور رہنمائی ہے روشن باتوں پر مشتمل ہے تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے تو ضرور اس کے روزے رکھے جو بیمار ہو یا مسافر ہو تو اتنے روزے جتنے اتنے چھوڑے دوسرے دنوں میں رکھ لے اللہ تعالیٰ تم پر آسانی چاہتا ہے تم پر دشواری نہیں چاہتا اور یہ آسانیاں اس لیے ہیں تاکہ تم روزوں کی تعداد آسانی سے پوری کر لو اور تاکہ تم خوش ہو کر اس بات پر اللہ تعالیٰ کی بڑھائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی اور تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ اس میں دیکھیں رمضان المبارک کی کتنی عظمت اور فضیلت آئی ہے دیکھیں قرآن پاک تو بھئی دیکھیں کسی بھی مہینے میں اتارا جا سکتا تھا لیکن اسی مہینے میں قرآن اترا ایک فضیلت تو رمضان کو یہ حاصل ہوئی اور دوسری یہ کہ روزوں کے لیے اس مہینے کا انتخاب ہوا بارہ مہینوں میں سے رمضان المبارک کا انتخاب ہوا اللہ رب العجت کی طرف سے کہ مسلمان اس مہینے میں روزے رکھیں گے رمضان کے بارے میں ایک اور چیز اچھی طریقے سے جان لیں کہ یہ وہ واحد مہینہ ہے جس کا نام قرآن پاک میں آیا ہے اور قرآن پاک سے نسبت کی وجہ سے ایک نسبت ہے نا رمضان اور قرآن ان دونوں کو آپس میں یہ نسبت ہے اس کی وجہ سے اس مہینے کو بڑی عظمت ملی بڑی شرافت ملی آپ اس میں ایک نکتہ نوٹ کریں ایک بڑے توجہ سے ایک پوائنٹ کے بعد نوٹ کریں کہ قرآن کی وجہ سے رمضان کو عزت ملی ہے قرآن کی نسبت سے نسبت کا وردہن میں رکھئے گا رمضان کو عظمت ملی شرافت ملی ہے کیا پتہ چلا اس سے اس سے یہ معلوم ہوا کہ جس وقت کو کسی شرف و عزت والی چیز سے نسبت ہو جائے تو وہ قیامت تک عزت و عظمت والا ہی رہے گا اسی لئے اسی لئے جس دن اور جس گھڑی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بلادت ہوئی وہ گھڑی اور وہ وقت قیامت تک کے لئے عزمت و شرافت والا وقت ہے اور جس گھڑی اللہ رب العزت سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملقات ہوئی نیرات شریف وہ وقت وہ گھڑی یہ سب کے سب وہ عزمت اور شرافت والے ہو گئے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جمعہ کی دن پیدائش ہوئی تھی تو اس پیدائش پر جمعہ کا دن عزمت والا ہو گیا پھر ایک لفظ اور آیا تھا والفرقان قرآن پاک کے بارے میں یہاں پر ہم نے آیت میں فرقان پڑھا آپ یاد رکھئے گا کہ قرآن پاک یہ تو کافی نام ہیں تیس نام ہیں پوئنٹی تھری تو ان میں سب سے پہلا نام ہے قرآن اور دوسرا نام ہے فرقان جی مطلب کیا فرقان فرقان کا مطلب ہے فرق کرنے والا حق اور باطل میں فرق کر دینے والا یہ مطلب ہوتا ہے اور قرآن واقعی میں حق اور باطل میں فرق کر دیتا ہے اس کو کوئی کوئی توجہ سے پڑے پڑھنے والی بھی تو ہو شوق رکھنے والی بھی تو ہو ورنہ اللہ رب العزت نے تو ڈانٹا ہے افلا یتدبرون القرآن کہ تو کیا یہ قرآن میں غروف فکر نہیں کرتے ام علا قلوب ان اففالوہا یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے تو اس سے ڈرنا چاہیے اور قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے ایسے سپارے ختم کرنا روزانہ ایک سپارہ پڑھ لیا تو اتنی تلاوت کر لی منع نہیں کر رہے لیکن اندر جو بات لکھی ہے اس کو کون سمجھے گا ترجمہ کون پڑھے گا توتی کتنا سے رٹ لیا وہ منع نہیں ہے پائدے اس کے بھی ہیں لیکن اس میں اللہ رب العزت نے کلام کیا فرمایا ہے وہ کب جانیں گے ایسی گزر کے زندگی گزرتی چلی جائے گی اور ہم مر مر آ کے اپنی قبروں میں چلے جائیں گے اور قرآن یہاں رہ جائے گا حسرت رہی گی پھر یہ کانچ زیادہ سے زیادہ پڑھ لیتے ہیں سیکھ لیتے ہیں بہرحال اللہ تعالیٰ کا ہم پہ اس وقت اس وقت جو اس وقت گزر رہا ہے یہ بڑا ہی آیت کا وقت بڑا کرم ہے کہ ہم قرآن کی بات کر رہے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں پڑھا رہے ہیں قرآن کے الفاظ اور قرآن کی آیت پر وہ قرآن فکر اور تدبر کر رہے ہیں یہاں پہ اللہ تعالی نے جو اشارت فرمایا ہے کہ یورید اللہ بکم اليسرہ ولا یورید بکم العسرہ یسرہ آسانی کو کہتے ہیں عسرہ مشکل کو کہتے ہیں جیسے وہاں پر آئے اننا معا العسری یسرہ ہر پریشانی کے ساتھ آسانی ہے ہے تو ہے فارمولہ بنا دیا بتا دیا تو اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی مشکل آئی ہوئی ہے تو ڈیفینیٹلی آسانی آئے گی اننا معا العسری یسرہ ہر مشکل کے بعد آسانی اور اللہ تعالی چاہتا بھی آسانی ہے یہ بات اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں رشاد فرما دی ہے آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے اللہ تعالی آسانی چاہتا ہے اپنے بندوں پر مشکل نہیں چاہتا اس لئے تو کچھ لوگوں کو روزیں چھوڑ دینے کی اجازت دی دی عبادت ہم پر فرض اور بے شک ہم پر فرض فرمائی ہے لیکن اپنی رحمت سے ہم پر تنگی نہیں کی بلکہ اس کا آلٹرنیٹ بھی دے دیا ہے کہ اگر روزہ فرض کیا لیکن رکھنے کی طاقت نہ ہو تو بعد میں رکھنے کی اجازت دی دی بعض طورتوں میں تدھیہ کی اجازت دی دی لیکن اکھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی اگر طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر نماز پڑھ لے بیٹھ بھی نہیں سکتا لیٹ کر پڑھ لے اشارے سے پڑھنے کی اجازت دی ہے نہ کہنی دی پھر اگر ایک مہینہ رمضان کا روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے تو کیا گیارہ مہینے باقی کے وہ دن میں کھانے پینے کی اجازت نہیں دی رمضان میں بلکہ رمضان کے راتوں میں کھانے پینے کی اجازت بلکہ ثواب بھی دیا سہری کھانے پہ ثواب ہے پائدہ ہمیں ہو رہا ہے طاقت ہمیں مل رہی ہے لذیذ کھانے سہری میں کھانے سے مزہ ہمیں آ رہا ہے ثواب بھی ہمیں ہی مل رہا ہے دیکھا اللہ تعالی کیا اپنے رحمت سہری اور افتاری افتاری کرنے سے بھی ثواب مل رہا ہے اور جو اللہ تعالی نے کھانے پینے کی اتنی بے شمار نعمتیں دنیا میں پیدا کی ہیں اس میں سے زیادہ تر تو حلال ہے گنتی کے چند جانوروں کا نام آئے گا گنتی کے چند جانوروں کا گوشت حرام قرار دیا ہے بس تو ہزاروں جانوروں پرندوں کا گوشت حلال بھی تو فرمایا ہے کاروبار کرنے کو قصب حلال کو ثواب کا باعث کیا ہے چند ایک طریقوں سے منع کیا ہے کہ اس طرح نہ کرنا اس طرح نہ کرنا سود وغیرہ ہزاروں طریقوں کی اجازت بھی تو عطا فرمایے مرد کو اگر مرد کو ریشمی کپڑے پہننے سے منع کیا ہے تو بیسیوں کسیوں کے کپڑے کسیم کسیم کے کپڑے پہننے کی اجازت بھی تو دی ہے نا تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے پورا قرآن پڑھ کے ہمیں پتہ چلتا ہے جتنا جتنا ہم شریعت کے بارے میں جانتے ہیں جانتے جانتے رہتے ہیں تو اس سے ہمیں یہی بات پتہ چلتی ہے یہی بات ثابت ہوتی ہے کیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لئے آسانی پسند فرماتا ہے مشکل پسند نہیں فرماتا آپ گوھر کریں نا تو آیت کا معنی آپ کو روزے روشن کی طرح ظاہر ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر آسانی چاہتا ہے اور وہ ہم پر تنگی نہیں چاہتا پھر بھی اگر کوئی کسی مشکل میں گلتار ہے کسی دشواری کا شکار ہے کسی تنگی کا شکار ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآن پاک کی ان آیات جن کو ہم نے ابھی تلاوت کیا ہے ترجمہ پڑھا ہے اور ان میں غور و فکر اور تدبر کیا ہے اس کو وسیلہ بناتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ ہم سے جڑے ہوئے طلبہ و طالبات میں کسی مشکل یا دشواری کا شکار ہے یا اللہ تعالیٰ ان کے لئے آسانی فرمایا ان کے مقدر میں ان کی مشکل کو بدل کر آسانی میں تبدیل کر دیں ان کی مصیبت کو آسانی میں تبدیل کر دیں ان کی بیماری کو آسانی میں تبدیل کر دیں آمین